دیکٹر رازیہ آشر کو اپنی گھر بلا لیتی ہے تاکہ تارا اور ڈکٹر رازی ایک دوسرے کو دیف لیں سمجھ لیں تارا یہ بات چاند کو بتاتی ہے تو چاند اسے پوچھتا ہے کہ وہ تمہارے گھر میں کیا کرنے کے لیے آ رہا ہے جواب میں تارا کہے گی ڈکٹر رازیہ میرا اور ڈکٹر آشر کا رشتہ تیہ کر چکی ہیں وہ مجھ سے منگنی کرنے کے لیے ہمارے گھر میں آ رہا ہے تارا چاند سے کہتی ہے کہ میری والدہ شاید اس رشتے کے لیے مان جاتی لیکن تمہاری فیملی نے اس دن ان کے ساتھ جو کیا اس کے بعد تو وہ اس رشتے کے لیے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گی چاند کہے گا پھر اس طرح کرتی ہیں ہم کوٹ میریج کر لیتی ہیں جواب میں تارا کہتی ہے نہیں میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی جس کی وجہ سے میری والدہ کو شرمیندگی اٹھانی پڑے یا انہیں دکھ ہو کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی میرے لیے گزار دی ہے اگر وہ چاہتی مجھے چھوڑ کر دوسری شادی بھی کر سکتی تھی لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تارا کی والدہ اسے کہتی ہے اب تمہاری منگنی ہو چکی ہے اب تم چاند کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھو گی اس سے فون پر بھی بات نہیں کرو گی یہ بات بتانے کے لیے تارا چاند کو بار بار کال کرتی ہے لیکن چاند اس کا فون نہیں اٹھاتا پھر ایک دفعہ اسی کال کرتا ہے اور تارا کا فون تارا کی والدہ اٹھا لیتی ہے اور اوپن سپیکر کرتی ہے جس میں چاند کہتا ہے کہ جس طرح تمہاری والدہ کہتی ہے اب تم وہ کر لو تم مجھے بار بار کیوں کال کر رہی ہو میری ایک بات سنو تمہاری والدہ نے اپنی میریڈ لائف بہتر نہیں گزاری وہ تمہیں بھی گزارنے نہیں دیں گی وہ اپنے اصولوں کے مطابق تمہاری زندگی تمہیں جینے دیں گی قصور تمہارا نہیں بلکہ تمہاری والدہ کے دماغ کا قصور ہے ادھر حاشو کی ساز اس کے گھر میں آتی ہے اور کہتی ہے کیا بچوں نے نکاہ تو کر لیا ہے ڈیٹ فکس کرنے کے لئے آئی ہوں میں نے کینیڈا واپس جانا ہے اس سے پہلے پہلے میں اپنی بیٹی کو رخصت کرنا چاہتی ہوں یہ بات سن کر حاشو کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے وہ ہسپیٹل میں رازی کے پاس جائے گی رازی جب اس کا چیک اپ کرتی ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ آپ پریگنٹ ہیں تو وہ بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک طرف تو میرے بیٹے کی شادی ہونے جا رہی ہے اور دوسری طرف میرے ہاں نیا مہمان آنے والا ہے یہ بات سن کر رازی پریشان ہوتی ہے کہ یہ اس عمر میں اب بچے پیدا کرے گی ادھر اس کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے ادھر یہ بچے پیدا کر رہی ہے رازی کے والدہ حاشو کی والدہ سے پوچھتی ہے کہ آپ کے بیٹے نے نگاہ کر لیا ہے کیا آپ اس کی بی بی کو قبول کر لیں گی جواب میں حاشو کی والدہ کہتی ہے بچوں کی خوشی کے لیے سب کچھ ماننا پڑتا ہے تو رازی کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ لوگ اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے کیا کچھ کرتی ہیں کیا میں اپنی بیٹی کی خوشی نہیں مان سکتی تو گھر جا کر وہ تارہ سے کہتی ہے کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے میں تمہاری اور چاند کی شادی کر دوں گی تارہ یہ بات چاند کو بتاتی ہے کہ بہت بڑی خوش خبری ہے تو چاند کہی گا کیا تمہارے ہاں بھی خوش خبری آنے والی ہے تو تارہ کہتی ہے وہ والی خوش خبری نہیں کے لیے مان گئی ہیں ڈکٹر رازیہ آشر کو اپنی گھر بلا لیتی ہے تاکہ تارہ اور ڈکٹر رازی ایک دوسرے کو دیکھ لیں سمجھ لیں تارہ یہ بات چاند کو بتاتی ہے تو چاند سے پوچھتا ہے کہ وہ تمہارے گھر میں کیا کرنے کے لیے آ رہا ہے جواب میں تارہ کہے گی ڈکٹر رازیہ میرا اور ڈکٹر آشر کا رشتہ تیہ کر چکی ہیں وہ مجھ سے منگنی کرنے کے لیے ہمارے گھر میں آ رہا ہے تارہ چاند سے کہتی ہے کہ میری والدہ شاید اس رشتے کے لیے مان جاتی لیکن تمہاری فیملی نے اس دن ان کے ساتھ جو کیا اس کے بعد تو وہ اس رشتے کے لیے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گی چاند کہی گا پھر اس طرح کرتی ہیں ہم کوٹ میریج کر لیتی ہیں جواب میں تارہ کہتی ہے نہیں میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی جس کی وجہ سے میری والدہ کو شرمیندگی اٹھانی پڑے یا انہیں دکھ ہو کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی میرے لیے گزار دی ہے اگر وہ چاہتی مجھے چھوڑ کر دوسری شادی بھی کر سکتی تھی لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تارہ کی والدہ اسے کہتی ہے اب تمہاری منگنی ہو چکی ہے اب تم چاند کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھو گی اس سے فون پر بھی بات نہیں کرو گی یہ بات بتانے کے لئے تارہ چاند کو بار بار کال کرتی ہے لیکن چاند اس کا فون نہیں اٹھاتا پھر ایک دفعہ اسے کال کرتا ہے اور تارہ کا فون تارہ کی والدہ اٹھا لیتی ہے اور اوپن سپیکر کرتی ہے جس میں چاند کہتا ہے کہ جس طرح تمہاری والدہ کہتی ہے اب تم وہ کر لو تم مجھے بار بار کیوں کال کر رہی ہو میری ایک بات سنو تمہاری والدہ نے اپنی میریڈ لائف بہتر نہیں گزاری وہ تمہیں بھی گزارنے نہیں دیں گی وہ اپنے اصولوں کے مطابق تمہاری زندگی تمہیں جینے دیں گی کسور تمہارا نہیں بلکہ تمہاری والدہ کے دماغ کا کسور ہے ادھر ہاشو کی ساس اس کے گھر میں آتی ہے اور کہتی ہے کیا بچوں نے نکاہ تو کر لیا ہے اب میں ان کی رخصتی کی ڈیٹھ فکس کرنے کے لیے آئی ہوں میں نے کینیڈا واپس جانا ہے اس سے پہلے پہلے میں اپنی بیٹی کو رخصت کرنا چاہتی ہوں یہ بات سن کر ہاشو کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے وہ ہسپیٹل میں رازی کے پاس جائے گی رازی جب اس کا چیک اپ کرتی ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ آپ پریگنٹ ہیں تو وہ بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک طرف تو میرے بیٹے کی شادی ہونے جا رہی ہے اور دوسری طرف میرے ہاں نیا مہمان آنے والا ہے یہ بات سن کر رازی پریشان ہوتی ہے کہ یہ اس عمر میں اب بچے پیدا کرے گی ادھر اس کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے ادھر یہ بچے پیدا کر رہی ہے رازی کے والدہ ہاشو کی والدہ سے پوچھتی ہے کہ آپ کے بیٹے نہیں نیکہ کر لیا ہے کیا آپ اس کی بی بی کو قبول کر لیں گی جواب میں ہاشو کی والدہ کہتی ہے بچوں کی خوشی کے لیے سب کچھ ماننا پڑتا ہے تو رازی کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ لوگ اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے کیا کچھ کرتی ہیں کیا میں اپنی بیٹی کی خوشی نہیں مان سکتی تو گھر جا کر وہ تارہ سے کہتی ہے کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے یہ بات چاند کو بتاتی ہے کہ بہت بڑی خوش خبری ہے تو چاند کہی گا کیا تمہارے ہاں بھی خوش خبری آنے والی ہے تو تارہ کہتی ہے وہ والی خوش خبری نہیں بلکہ امی ہمارے رشتے کے لیے مان گئی ہیں ڈکٹر رازیہ آشر کو اپنی گھر بلا لیتی ہے تاکہ تارہ اور ڈکٹر رازی ایک دوسرے کو دیکھ لیں سمجھ لیں تارہ یہ بات چاند کو بتاتی ہے تو چاند اسے پوچھتا ہے کہ وہ تمہارے گھر میں کیا کرنے کے لیے آ رہا ہے جواب میں تارہ کہے گی ڈکٹر رازیہ میرا اور ڈکٹر آشر کا رشتہ تیہ کر چکی ہیں وہ مجھ سے منگنی کرنے کے لیے ہمارے گھر میں آ رہا ہے تارہ چاند سے کہتی ہے کہ میری والدہ شاید اس رشتے کے لیے مان جاتی لیکن تمہاری فیملی نے اس دن ان کے ساتھ جو کیا اس کے بعد تو وہ اس رشتے کے لیے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گی چاند کہی گا پھر اس طرح کرتی ہیں ہم کوٹ میریج کر لیتی ہیں جواب میں تارہ کہتی ہے نہیں میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی جس کی وجہ سے میری والدہ کو شرمیندگی اٹھانی پڑے یا انہیں دکھ ہو کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی میرے لیے گزار دی ہے اگر وہ چاہتی مجھے چھوڑ کر دوسری شادی بھی کر سکتی تھی لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تارہ کی والدہ اسے کہتی ہے اب تمہاری منگنی ہو چکی ہے اب تم چاند کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھو گی اس سے فون پر بھی بات نہیں کرو گی یہ بات بتانے کے لئے تارہ چاند کو بار بار کال کرتی ہے لیکن چاند اس کا فون نہیں اٹھاتا پھر ایک دفعہ اسے کال کرتا ہے اور تارہ کا فون تارہ کی والدہ اٹھا لیتی ہے اور اوپن سپیکر کرتی ہے جس میں چاند کہتا ہے کہ جس طرح تمہاری والدہ کہتی ہے اب تم وہ کر لو تم مجھے بار بار کیوں کال کر رہی ہو میری ایک بات سنو تمہاری والدہ نے اپنی میریڈ لائف بہتر نہیں گزاری وہ تمہیں بھی گزارنے نہیں دیں گی وہ اپنے اصولوں کے مطابق تمہاری زندگی تمہیں جینے دیں گی قصور تمہارا نہیں بلکہ تمہاری والدہ کے دماغ کا قصور ہے ادھر حاشو کی ساز اس کے گھر میں آتی ہے اور کہتی ہے کیا بچوں نے نکاتو کر لیا ہے اب میں ان کی رخصتی کی ڈیٹ فکس کرنے کے لئے آئی ہوں میں نے کینیڈا واپس جانا ہے اس سے پہلے پہلے میں اپنی بیٹی کو رخصت کرنا چاہتی ہوں یہ بات سن کر حاشو کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے وہ ہسپیٹل میں رازی کے پاس جائے گی رازی جب اس کا چیک اپ کرتی ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ آپ پریگنٹ ہیں تو وہ بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک طرف تو میرے بیٹے کی شادی ہونے جا رہی ہے اور دوسری طرف میرے ہاں نیا مہمان آنے والا ہے یہ بات سن کر رازی پریشان ہوتی ہے کہ یہ اس عمر میں اب بچے پیدا کرے گی ادھر اس کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے ادھر یہ بچے پیدا کر رہی ہے رازی کے والدہ حاشو کی والدہ سے پوچھتی ہے کہ آپ کے بیٹے نے نیکہ کر لیا ہے کیا آپ اس کی بی بی کو قبول کر لیں گی جواب میں حاشو کوئی والدہ کہتی ہے بچوں کی خوشی کے لیے سب کچھ ماننا پڑتا ہے تو رازی کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ لوگ اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے کیا کچھ کرتی ہیں کیا میں اپنی بیٹی کی خوشی نہیں مان سکتی تو گھر جا کر وہ تارہ سے کہتی ہے کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے میں تمہاری اور چاند کی شادی کر دوں گی تارہ یہ بات چاند کو بتاتی ہے کہ بہت بڑی خوش خبری ہے تو چاند کہے گا کیا تمہارے ہاں بھی خوش خبری آنے والی ہے تو تارہ کہتی ہے وہ والی خوش خبری نہیں بلکہ امی ہمارے رشتے کے لیے مان گئی ہیں ڈکٹر رازیہ آشر کو اپنی گھر بلا لیتی ہے تاکہ تارہ اور ڈکٹر رازی ایک دوسرے کو دیکھ لیں سمجھ لیں تارہ یہ بات چاند کو بتاتی ہے تو چاند سے پوچھتا ہے کہ وہ تمہارے گھر میں کیا کرنے کے لیے آ رہا ہے جواب میں تارہ کہے گی ڈکٹر رازیہ میرا اور ڈکٹر آشر کا رشتہ تیہ کر چکی ہیں وہ مجھ سے منگنی کرنے کے لیے ہمارے گھر میں آ رہا ہے تارہ چاند سے کہتی ہے کہ میری والدہ شاید اس رشتے کے لیے مان جاتی لیکن تمہاری فیملی نے اس دن ان کے ساتھ جو کیا اس کے بعد تو وہ اس رشتے کے لیے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گی چاند کہی گا پھر اس طرح کرتی ہیں ہم کوٹ میریج کر لیتی ہیں جواب میں تارہ کہتی ہے نہیں میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی جس کی وجہ سے میری والدہ کو شرمیندگی اٹھانی پڑے یا انہیں دکھ ہو دوسری شادی بھی کر سکتی تھی لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تارہ کی والدہ اسے کہتی ہے اب تمہاری منگنی ہو چکی ہے اب تم چاند کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھو گی اس سے فون پر بھی بات نہیں کرو گی یہ بات بتانے کے لئے تارہ چاند کو بار بار کال کرتی ہے لیکن چاند اس کا فون نہیں اٹھاتا پھر ایک دفعہ اسے کال کرتا ہے اور تارہ کا فون تارہ کی والدہ اٹھا لیتی ہے اور اوپن سپیکر کرتی ہے جس میں چاند کہتا ہے کہ جس طرح تمہاری والدہ کہتی ہے اب تم وہ کر لو تم مجھے بار بار کیوں کال کر رہی ہو میری ایک بات سنو تمہاری والدہ نے اپنی میریڈ لائف بہتر نہیں گزاری وہ تمہیں بھی گزارنے نہیں دیں گی وہ اپنے اصولوں کے مطابق تمہاری زندگی تمہیں جینے دیں گی قصور تمہارا نہیں بلکہ تمہاری والدہ کے دماغ کا قصور ہے ادھر حاشو کی ساز اس کے گھر میں آتی ہے اور کہتی ہے کیا بچوں نے نکاح تو کر لیا ہے اب میں ان کی رخصتی کی ڈیٹ فکس کرنے کے لئے آئی ہوں میں نے کینیڈا واپس جانا ہے اس سے پہلے پہلے میں اپنی بیٹی کو رخصت کرنا چاہتی ہوں یہ بات سن کر حاشو کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے وہ ہسپیٹل میں رازی کے پاس جائے گی رازی جب اس کا چیک اپ کرتی ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ آپ پریگنٹ ہیں تو وہ بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک طرف تو میرے بیٹے کی شادی ہونے جا رہی ہے اور دوسری طرف میرے ہاں نیا مہمان آنے والا ہے یہ بات سن کر رازی پریشان ہوتی ہے کہ یہ اس عمر میں اب بچے پیدا کرے گی ادھر اس کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے ادھر یہ بچے پیدا کر رہی ہے رازی کی والدہ حاشو کی والدہ سے پوچھتی ہے کہ آپ کے بیٹے نے نکاح کر لیا ہے کیا آپ اس کی بی بی کو قبول کر لیں گی جواب میں حاشو کی والدہ کہتی ہے بچوں کی خوشی کے لیے سب کچھ ماننا پڑتا ہے تو رازی کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ لوگ اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے کیا کچھ کرتی ہیں کیا میں اپنی بیٹی کی خوشی نہیں مان سکتی تو گھر جا کر وہ تارہ سے کہتی ہے کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے میں تمہاری اور چاند کی شادی کر دوں گی تارہ یہ بات چاند کو بتاتی ہے کہ بہت بڑی خوش خبری ہے تو چاند کہی گا کیا تمہارے ہاں بھی خوش خبری آنے والی ہے تو تارہ کہتی ہے وہ والی خوش خبری نہیں بلکہ امی ہمارے رشتے کے لیے مان گئی ہیں ڈکٹر رازیہ آشر کو اپنی گھر بلا لیتی ہے تاکہ تارہ اور ڈکٹر رازی ایک دوسرے کو دیکھ لیں سمجھ لیں تارہ یہ بات چاند کو بتاتی ہے تو چاند سے پوچھتا ہے کہ وہ تمہارے گھر میں کیا کرنے کے لیے آ رہا ہے جواب میں تارہ کہے گی ڈکٹر رازیہ میرا اور ڈکٹر آشر کا رشتہ تیہ کر چکی ہیں وہ مجھ سے منگنی کرنے کے لیے ہمارے گھر میں آ رہا ہے تارہ چاند سے کہتی ہے کہ میری والدہ شاید اس رشتے کے لیے مان جاتی لیکن تمہاری فیملی نے اس دن ان کے ساتھ جو کیا اس کے بعد تو وہ اس رشتے کے لیے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گی چاند کہی گا پھر اس طرح کرتی ہیں ہم کوٹ میریج کر لیتی ہیں جواب میں تارہ کہتی ہے نہیں میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی جس کی وجہ سے میری والدہ کو شرمیندگی اٹھانی پڑے یا انہیں دکھ ہو کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی میرے لیے گزار دی ہے اگر وہ چاہتی مجھے چھوڑ کر دوسری شادی بھی کر سکتی تھی لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تارہ کی والدہ اسے کہتی ہے اب تمہاری منگنی ہو چکی ہے اب تم چاند کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھو گی اس سے فون پر بھی بات نہیں کرو گی یہ بات بتانے کے لگے تارہ چاند کو بار بار کال کرتی ہے لیکن چاند اس کا فون نہیں اٹھاتا پھر ایک دفعہ اسے کال کرتا ہے اور تارہ کا فون تارہ کی والدہ اٹھا لیتی ہے اور اوپن سپیکر کرتی ہے جس میں چاند کہتا ہے کہ جس طرح تمہاری والدہ کہتی ہے اب تم وہ کر لو تم مجھے بار بار کیوں کال کر رہی ہو میری ایک بات سنو تمہاری والدہ نے اپنی میریڈ لائف بہتر نہیں گزاری وہ تمہیں بھی گزارنے نہیں دیں گی وہ اپنے اصولوں کے مطابق تمہاری زندگی تمہیں جینے دیں گی قصور تمہارا نہیں بلکہ تمہاری والدہ کے دماغ کا قصور ہے ادھر حاشو کی ساز اس کے گھر میں آتی ہے اور کہتی ہے کیا بچوں نے نکاہ تو کر لیا ہے اب میں ان کی رخصتی کی ڈیٹ فکس کرنے کے لیے آئی ہوں میں نے کینیڈا واپس جانا ہے اس سے پہلے پہلے میں اپنے بیٹی کو رخصت کرنا چاہتی ہوں یہ بات سن کر حاشو کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے وہ ہسپیٹل میں رازی کے پاس جائے گی رازی جب اس کا چیک اپ کرتی ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ آپ پریگنٹ ہیں تو وہ بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک طرف تو میرے بیٹے کی شادی ہونے جا رہی ہے اور دوسری طرف میرے ہاں نیا مہمان آنے والا ہے یہ بات سن کر رازی پریشان ہوتی ہے کہ یہ اس عمر میں اب بچے پیدا کرے گی ادھر اس کی بیٹے کی شادی ہو رہی ہے ادھر یہ بچے پیدا کر رہی ہے رازی کے والدہ حاشو کی والدہ سے پوچھتی ہے کہ آپ کے بیٹے نے نیکہ کر لیا ہے کیا آپ اس کی بی بی کو قبول کر لیں گے جواب میں حاشو کی والدہ کہتی ہے بچوں کی خوشی کے لیے سب کچھ ماننا پڑتا ہے تو رازی کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ لوگ اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے کیا کچھ کرتی ہیں کیا میں اپنی بیٹی کی خوشی نہیں مان سکتی تو گھر جا کر وہ تارہ سے کہتی ہے کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے میں تمہاری اور چاند کی شادی کر دوں گی تارہ یہ بات چاند کو بتاتی ہے کہ بہت بڑی خوش خبری ہے تو چاند کہے گا کیا تمہارے ہاں بھی خوش خبری آنے والی ہے تو تارہ کہتی ہے وہ والی خوش خبری نہیں بلکہ امی ہمارے رشتے کے لیے مان گئی ہیں ڈکٹر رازیہ آشر کو اپنی گھر بلا لیتی ہے تاکہ تارہ اور ڈکٹر رازی ایک دوسرے کو دیکھ لیں سمجھ لیں تارہ یہ بات چاند کو بتاتی ہے تو چاند سے پوچھتا ہے کہ وہ تمہارے گھر میں کیا کرنے کے لیے آ رہا ہے جواب میں تارہ کہے گی ڈکٹر رازیہ میرا اور ڈکٹر آشر کا رشتہ تیہ کر چکی ہیں وہ مجھ سے منگنی کرنے کے لیے ہمارے گھر میں آ رہا ہے تارہ چاند سے کہتی ہے کہ میری والدہ شاید اس رشتے کے لیے مان جاتی لیکن تمہاری فیملی نے اس دن ان کے ساتھ جو کیا اس کے بعد تو وہ اس رشتے کے لیے کبھی بھی رازی نہیں ہوں گی چاند کہی گا پھر اس طرح کرتی ہیں ہم کوٹ میریج کر لیتی ہیں جواب میں تارہ کہتی ہے نہیں میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی جس کی وجہ سے میری والدہ کو شرمیندگی اٹھانی پڑے یا انہیں دکھ ہو کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی میرے لیے گزار دی ہے اگر وہ چاہتی مجھے چھوڑ کر دوسری شادی بھی کر سکتی تھی لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تارہ کی والدہ اسے کہتی ہے اب تمہاری منگنی ہو چکی ہے اب تم چاند کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھو گی اس سے فون پر بھی بات نہیں کرو گی یہ بات بتانے کے لئے تارہ چاند کو بار بار کال کرتی ہے لیکن چاند اس کا فون نہیں اٹھاتا پھر ایک دفعہ اسے کال کرتا ہے اور تارہ کا فون تارہ کی والدہ اٹھا لیتی ہے اور اوپن سپیکر کرتی ہے جس میں چاند کہتا ہے کہ جس طرح تمہاری والدہ کہتی ہے اب تم وہ کر لو تم مجھے بار بار کیوں کال کر رہی ہو میری ایک بات سنو تمہاری والدہ نے اپنی میریڈ لائف بہتر نہیں گزاری وہ تمہیں بھی گزارنے نہیں دیں گی وہ اپنے اصولوں کے مطابق تمہاری زندگی تمہیں جینے دیں گی کسور تمہارا نہیں بلکہ تمہاری والدہ کے دماغ کا کسور ہے ادھر ہاشو کی ساز اس کے گھر میں آتی ہے اور کہتی ہے کیا بچوں نے نکاہ تو کر لیا ہے اب میں ان کی رخصتی کی ڈیٹھ فکس کرنے کے لیے آئی ہوں میں نے کینیڈا واپس جانا ہے اس سے پہلے پہلے میں اپنی بیٹی کو رخصت کرنا چاہتی ہوں یہ بات سن کر ہاشو کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے وہ ہسپیٹل میں رازی کے پاس جائے گی رازی جب اس کا چیک اپ کرتی ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ آپ پریگنٹ ہیں تو وہ بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک طرف تو میرے بیٹے کی شادی ہونے جا رہی ہے اور دوسری طرف میرے ہاں نیا مہمان آنے والا ہے یہ بات سن کر رازی پریشان ہوتی ہے کہ یہ اس عمر میں اب بچے پیدا کرے گی ادھر اس کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے ادھر یہ بچے پیدا کر رہی ہے رازی کی والدہ ہاشو کی والدہ سے پوچھتی ہے کہ آپ کے بیٹے نہیں نیکہ کر لیا ہے کیا آپ اس کی بی بی کو قبول کر لیں گی جواب میں ہاشو کی والدہ کہتی ہے بچوں کی خوشی کے لیے سب کچھ ماننا پڑتا ہے تو رازی کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ لوگ اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے کیا کچھ کرتی ہیں کیا میں اپنی بیٹی کی خوشی نہیں مان سکتی تو گھر جا کر وہ تارہ سے کہتی ہے کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے یہ بات چاند کو بتاتی ہے کہ بہت بڑی خوش خبری ہے تو چاند کہی گا کیا تمہارے ہاں بھی خوش خبری آنے والی ہے تو تارہ کہتی ہے وہ والے خوش خبری نہیں بلکہ امی ہمارے رشتے کے لیے مان گئی ہیں ڈکٹر رازیہ آشر کو اپنی گھر بلا لیتی ہے تاکہ تارہ اور ڈکٹر رازی ایک دوسرے کو دیکھ لیں سمجھ لیں تارہ یہ بات چاند کو بتاتی ہے تو چاند سے پوچھتا ہے کہ وہ تمہارے گھر میں کیا کرنے کے لیے آ رہا ہے جواب میں تارہ کہے گی ڈکٹر رازیہ میرا اور ڈکٹر آشر کا رشتہ تیہ کر چکی ہیں وہ مجھ سے منگنی کرنے کے لیے ہمارے گھر میں آ رہا ہے تارہ چاند سے کہتی ہے کہ میری والدہ شاید اس رشتے کے لیے مان جاتی لیکن تمہاری فیملی نے اس دن ان کے ساتھ جو کیا اس کے بعد تو وہ اس رشتے کے لیے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گی چاند کہے گا پھر اس طرح کرتی ہیں ہم کوٹ میریج کر لیتی ہیں جواب میں تارہ کہتی ہے نہیں میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی جس کی وجہ سے میری والدہ کو شرمیندگی اٹھانی پڑے یا انہیں دکھ ہو کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی میرے لیے گزار دی ہے اگر وہ چاہتی مجھے چھوڑ کر دوسری شادی بھی کر سکتی تھی لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تارہ کی والدہ اسے کہتی ہے اب تمہاری منگنی ہو چکی ہے اب تم چاند کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھو گی اس سے فون پر بھی بات نہیں کرو گی یہ بات بتانے کے لئے تارہ چاند کو بار بار کال کرتی ہے لیکن چاند اس کا فون نہیں اٹھاتا پھر ایک دفعہ اسے کال کرتا ہے اور تارہ کا فون تارہ کی والدہ اٹھا لیتی ہے اور اوپن سپیکر کرتی ہے جس میں چاند کہتا ہے کہ جس طرح تمہاری والدہ کہتی ہے اب تم وہ کر لو تم مجھے بار بار کیوں کال کر رہی ہو میری ایک بات سنو تمہاری والدہ نے اپنی میریڈ لائف بہتر نہیں گزاری وہ تمہیں بھی گزارنے نہیں دیں گی وہ اپنے اصولوں کے مطابق تمہاری زندگی تمہیں جینے دیں گی قصور تمہارا نہیں بلکہ تمہاری والدہ کے دماغ کا قصور ہے ادھر حاشو کی ساس اس کے گھر میں آتی ہے اور کہتی ہے کیا بچوں نے نکاتو کر لیا ہے اب میں ان کی رخصتی کی ڈیٹھ فکس کرنے کے لئے آئی ہوں میں نے کینیڈا واپس جانا ہے اس سے پہلے پہلے میں اپنی بیٹی کو رخصت کرنا چاہتی ہوں یہ بات سن کر حاشو کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے وہ ہسپیٹل میں رازی کے پاس جائے گی رازی جب اس کا چیک اپ کرتی ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ آپ پریگنٹ ہیں تو وہ بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک طرف تو میرے بیٹے کی شادی ہونے جا رہی ہے اور دوسری طرف میرے ہاں نیا مہمان آنے والا ہے یہ بات سن کر رازی پریشان ہوتی ہے کہ یہ اس عمر میں اب بچے پیدا کرے گی ادھر اس کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے ادھر یہ بچے پیدا کر رہی ہے رازی کے والدہ حاشو کی والدہ سے پوچھتی ہے کہ آپ کے بیٹے نے نیکہ کر لیا ہے کیا آپ اس کی بی بی کو قبول کر لیں گی جواب میں حاشو کی والدہ کہتی ہے بچوں کی خوشی کے لیے سب کچھ ماننا پڑتا ہے تو رازی کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ لوگ اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے کیا کچھ کرتی ہیں کیا میں اپنی بیٹی کی خوشی نہیں مان سکتی تو گھر جا کر وہ تارہ سے کہتی ہے کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے میں تمہاری اور چاند کی شادی کر دوں گی تارہ یہ بات چاند کو بتاتی ہے کہ بہت بڑی خوش خبری ہے تو چاند کہے گا کیا تمہارے ہاں بھی خوش خبری آنے والی ہے تو تارہ کہتی ہے وہ والی خوش خبری نہیں بلکہ امی ہمارے رشتے کے لیے مان گئی ہیں ڈکٹر رازیہ آشر کو اپنی گھر بلا لیتی ہے تاکہ تارہ اور ڈکٹر رازی ایک دوسرے کو دیکھ لیں سمجھ لیں تارہ یہ بات چاند کو بتاتی ہے تو چاند سے پوچھتا ہے کہ وہ تمہارے گھر میں کیا کرنے کے لیے آ رہا ہے جواب میں تارہ کہے گی ڈکٹر رازیہ میرا اور ڈکٹر آشر کا رشتہ تیہ کر چکی ہیں وہ مجھ سے منگنی کرنے کے لیے ہمارے گھر میں آ رہا ہے تارہ چاند سے کہتی ہے کہ میری والدہ شاید اس رشتے کے لیے مان جاتی لیکن تمہاری فیملی نے اس دن ان کے ساتھ جو کیا اس کے بعد تو وہ اس رشتے کے لیے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گی چاند کہے گا پھر اس طرح کرتی ہیں ہم کوٹ میریج کر لیتی ہیں جواب میں تارہ کہتی ہے نہیں میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی جس کی وجہ سے میری والدہ کو شرمیندگی اٹھانی پڑے یا انہیں دکھ ہو دوسری شادی بھی کر سکتی تھی لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تارہ کی والدہ اسے کہتی ہے اب تمہاری منگنی ہو چکی ہے اب تم چاند کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھو گی اس سے فون پر بھی بات نہیں کرو گی یہ بات بتانے کے لیے تارہ چاند کو بار بار کال کرتی ہے لیکن چاند اس کا فون نہیں اٹھاتا پھر ایک دفعہ اسی کال کرتا ہے اور تارہ کا فون تارہ کی والدہ اٹھا لیتی ہے اور اوپن سپیکر کرتی ہے جس میں چاند کہتا ہے کہ جس طرح تمہاری والدہ کہتی ہے اب تم وہ کر لو تم مجھے بار بار کیوں کال کر رہی ہو میری ایک بات سنو تمہاری والدہ نے اپنی میریڈ لائف بہتر نہیں گزاری وہ تمہیں بھی گزارنے نہیں دیں گی وہ اپنے اصولوں کے مطابق تمہاری زندگی تمہیں جینے دیں گی قصور تمہارا نہیں بلکہ تمہاری والدہ کے دماغ کا قصور ہے ادھر حاشو کی ساز اس کے گھر میں آتی ہے اور کہتی ہے کیا بچوں نے نکاہ تو کر لیا ہے اب میں ان کی رخصتی کی ڈیٹ فکس کرنے کے لئے آئی ہوں میں نے کینیڈا واپس جانا ہے اس سے پہلے پہلے میں اپنی بیٹی کو رخصت کرنا چاہتی ہوں یہ بات سن کر حاشو کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے وہ ہسپیٹل میں رازی کے پاس جائے گی رازی جب اس کا چیک اپ کرتی ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ آپ پریگنٹ ہیں تو وہ بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک طرف تو میرے بیٹے کی شادی ہونے جا رہی ہے اور دوسری طرف میرے ہاں نیا مہمان آنے والا ہے یہ بات سن کر رازی پریشان ہوتی ہے کہ یہ اس عمر میں اب بچے پیدا کرے گی ادھر اس کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے ادھر یہ بچے پیدا کر رہی ہے رازی کی والدہ حاشو کی والدہ سے پوچھتی ہے کہ آپ کے بیٹے نے نکاہ کر لیا ہے کیا آپ اس کی بی بی کو قبول کر لیں گی جواب میں حاشو کی والدہ کہتی ہے بچوں کی خوشی کے لیے سب کچھ ماننا پڑتا ہے تو رازی کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ لوگ اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے کیا کچھ کرتی ہیں کیا میں اپنی بیٹی کی خوشی نہیں مان سکتی تو گھر جا کر وہ تارہ سے کہتی ہے کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے میں تمہاری اور چاند کی شادی کر دوں گی تارہ یہ بات چاند کو بتاتی ہے کہ بہت بڑی خوش خبری ہے تو چاند کہی گا کیا تمہارے ہاں بھی خوش خبری آنے والی ہے تو تارہ کہتی ہے وہ والی خوش خبری نہیں بلکہ امی ہمارے رشتے کے لیے مان گئی ہیں ڈکٹر رازیہ آشر کو اپنی گھر بلا لیتی ہے تاکہ تارہ اور ڈکٹر رازی ایک دوسرے کو دیکھ لیں سمجھ لیں تارہ یہ بات چاند کو بتاتی ہے تو چاند سے پوچھتا ہے کہ وہ تمہارے گھر میں کیا کرنے کے لیے آ رہا ہے جواب میں تارہ کہے گی ڈکٹر رازیہ میرا اور ڈکٹر آشر کا رشتہ تیہ کر چکی ہیں وہ مجھ سے منگنی کرنے کے لیے ہمارے گھر میں آ رہا ہے تارہ چاند سے کہتی ہے کہ میری والدہ شاید اس رشتے کے لیے مان جاتی لیکن تمہاری فیملی نے اس دن ان کے ساتھ جو کیا اس کے بعد تو وہ اس رشتے کے لیے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گی چاند کہی گا پھر اس طرح کرتی ہیں ہم کوٹ میریج کر لیتی ہیں جواب میں تارہ کہتی ہے نہیں میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی جس کی وجہ سے میری والدہ کو شرمیندگی اٹھانی پڑے یا انہیں دکھ ہو کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی میرے لیے گزار دی ہے اگر وہ چاہتی مجھے چھوڑ کر دوسری شادی بھی کر سکتی تھی لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تارہ کی والدہ اسے کہتی ہے اب تمہاری منگنی ہو چکی ہے اب تم چاند کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھو گی اس سے فون پر بھی بات نہیں کرو گی یہ بات بتانے کے لگے تارہ چاند کو بار بار کال کرتی ہے لیکن چاند اس کا فون نہیں اٹھاتا پھر ایک دفعہ اسے کال کرتا ہے اور تارہ کا فون تارہ کی والدہ اٹھا لیتی ہے اور اوپن سپیکر کرتی ہے جس میں چاند کہتا ہے کہ جس طرح تمہاری والدہ کہتی ہے اب تم وہ کر لو تم مجھے بار بار کیوں کال کر رہی ہو میری ایک بات سنو تمہاری والدہ نے اپنی میریڈ لائف بہتر نہیں گزاری وہ تمہیں بھی گزارنے نہیں دیں گی وہ اپنے اصولوں کے مطابق تمہاری زندگی تمہیں جینے دیں گی قصور تمہارا نہیں بلکہ تمہاری والدہ کے دماغ کا قصور ہے ادھر ہاشو کی ساس اس کے گھر میں آتی ہے اور کہتی ہے کیا بچوں نے نکاہ تو کر لیا ہے اب میں ان کی رخصتی کی ڈیٹھ فکس کرنے کے لیے آئی ہوں میں نے کینیڈا واپس جانا ہے اس سے پہلے پہلے میں اپنی بیٹی کو رخصت کرنا چاہتی ہوں یہ بات سن کر ہاشو کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے وہ ہسپیٹل میں رازی کے پاس جائے گی رازی جب اس کا چیک اپ کرتی ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ آپ پریگنٹ ہیں تو وہ بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک طرف تو میرے بیٹے کی شادی ہونے جا رہی ہے اور دوسری طرف میرے ہاں نیا مہمان آنے والا ہے یہ بات سن کر رازی پریشان ہوتی ہے کہ یہ اس عمر میں اب بچے پیدا کرے گی ادھر اس کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے ادھر یہ بچے پیدا کر رہی ہے رازی کے والدہ ہاشو کی والدہ سے پوچھتی ہے کہ آپ کے بیٹے نے نگاہ کر لیا ہے کیا آپ اس کی بی بی کو قبول کر لیں گی جواب میں ہاشو کی والدہ کہتی ہے بچوں کی خوشی کے لیے سب کچھ ماننا پڑتا ہے تو رازی کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ لوگ اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے کیا کچھ کرتی ہیں کیا میں اپنی بیٹی کی خوشی نہیں مان سکتی تو گھر جا کر وہ تارہ سے کہتی ہے کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے میں تمہاری اور چاند کی شادی کر دوں گی تارہ یہ بات چاند کو بتاتی ہے کہ بہت بڑی خوش خبری ہے تو چاند کہی گا کیا تمہارے ہاں بھی خوش خبری آنے والی ہے تو تارہ کہتی ہے وہ والی خوش خبری نہیں بلکہ امی ہمارے رشتے کے لیے مان گئی ہیں ڈکٹر رازیہ آشر کو اپنی گھر بلا لیتی ہے تاکہ تارہ اور ڈکٹر رازی ایک دوسرے کو دیکھ لیں سمجھ لیں تارہ یہ بات چاند کو بتاتی ہے تو چاند سے پوچھتا ہے کہ وہ تمہارے گھر میں کیا کرنے کے لیے آ رہا ہے جواب میں تارہ کہے گی ڈکٹر رازیہ میرا اور ڈکٹر آشر کا رشتہ تیہ کر چکی ہیں وہ مجھ سے منگنی کرنے کے لیے ہمارے گھر میں آ رہا ہے تارہ چاند سے کہتی ہے کہ میری والدہ شاید اس رشتے کے لیے مان جاتی لیکن تمہاری فیملی نے اس دن ان کے ساتھ جو کیا اس کے بعد تو وہ اس رشتے کے لیے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گی چاند کہی گا پھر اس طرح کرتی ہیں ہم کوٹ میریج کر لیتی ہیں جواب میں تارہ کہتی ہے نہیں میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی جس کی وجہ سے میری والدہ کو شرمینگی اٹھانی پڑے یا انہیں دکھ ہو کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی میرے لیے گزار دی ہے اگر وہ چاہتی مجھے چھوڑ کر دوسری شادی بھی کر سکتی تھی لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تارہ کی والدہ اسے کہتی ہے اب تمہاری منگنی ہو چکی ہے اب تم چاند کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھو گی اس سے فون پر بھی بات نہیں کرو گی یہ بات بتانے کے لئے تارہ چاند کو بار بار کال کرتی ہے لیکن چاند اس کا فون نہیں اٹھاتا پھر ایک دفعہ اسے کال کرتا ہے اور تارہ کا فون تارہ کی والدہ اٹھا لیتی ہے اور اوپن سپیکر کرتی ہے جس میں چاند کہتا ہے کہ جس طرح تمہاری والدہ کہتی ہے اب تم وہ کر لو تم مجھے بار بار کیوں کال کر رہی ہو میری ایک بات سنو تمہاری والدہ نے اپنی میریڈ لائف بہتر نہیں گزاری وہ تمہیں بھی گزارنے نہیں دیں گی وہ اپنے اصولوں کے مطابق تمہاری زندگی تمہیں جینے دیں گی کسور تمہارا نہیں بلکہ تمہاری والدہ کے دماغ کا کسور ہے ادھر ہاشو کی ساز اس کے گھر میں آتی ہے اور کہتی ہے کیا بچوں نے نکاح تو کر لیا ہے اب میں ان کی رخصتی کی ڈیٹھ فکس کرنے کے لیے آئی ہوں میں نے کینیڈا واپس جانا ہے اس سے پہلے پہلے میں اپنی بیٹی کو رخصت کرنا چاہتی ہوں یہ بات سن کر ہاشو کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے وہ ہسپیٹل میں رازی کے پاس جائے گی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک طرف تو میرے بیٹے کی شادی ہونے جا رہی ہے اور دوسری طرف میرے ہاں نیا مہمان آنے والا ہے یہ بات سن کر رازی پریشان ہوتی ہے کہ یہ اس عمر میں اب بچے پیدا کرے گی ادھر اس کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے ادھر یہ بچے پیدا کر رہی ہے رازی کے والدہ ہاشو کی والدہ سے پوچھتی ہے کہ آپ کے بیٹے نے نکاح کر لیا ہے کیا آپ اس کی بی بی کو قبول کر لیں گی جواب ہاشو کی والدہ کہتی ہے بچوں کی خوشی کے لیے سب کچھ ماننا پڑتا ہے تو رازی کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ لوگ اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے کیا کچھ کرتی ہیں کیا میں اپنی بیٹی کی خوشی نہیں مان سکتی تو گھر جا کر وہ تارہ سے کہتی ہے کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے میں تمہاری اور چاند کی شادی کر دوں گی تارہ یہ بات چاند کو بتاتی ہے کہ بہت بڑی خوش خبری ہے تو چاند کہی گا کیا تمہارے ہاں بھی خوش خبری آنے والی ہے تو تارہ کہتی ہے وہ والی خوش خبری نہیں بلکہ امی ہمارے رشتے کے لیے مان گئی ہیں ڈکٹر رازیہ آشر کو اپنی گھر بلا لیتی ہے تاکہ تارہ اور ڈکٹر رازی ایک دوسرے کو دیکھ لیں سمجھ لیں تارہ یہ بات چاند کو بتاتی ہے تو چاند سے پوچھتا ہے کہ وہ تمہارے گھر میں کیا کرنے کے لیے آ رہا ہے جواب میں تارہ کہے گی ڈکٹر رازیہ میرا اور ڈکٹر آشر کا رشتہ تیہ کر چکی ہیں وہ مجھ سے منگنی کرنے کے لیے ہمارے گھر میں آ رہا ہے تارہ چاند سے کہتی ہے کہ میری والدہ شاید اس رشتے کے لیے مان جاتی لیکن تمہاری فیملی نے اس دن ان کے ساتھ جو کیا اس کے بعد تو وہ اس رشتے کے لیے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گی چاند کہی گا پھر اس طرح کرتی ہیں ہم کوٹ میریج کر لیتی ہیں جواب میں تارہ کہتی ہے نہیں میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی جس کی وجہ سے میری والدہ کو شرمیندگی اٹھانی پڑے یا انہیں دکھ ہو کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی میرے لیے گزار دی ہے اگر وہ چاہتی مجھے چھوڑ کر دوسری شادی بھی کر سکتی تھی لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تارہ کی والدہ اسے کہتی ہے اب تمہاری منگنی ہو چکی ہے اب تم چاند کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھو گی اس سے فون پر بھی بات نہیں کرو گی یہ بات بتانے کے لئے تارہ چاند کو بار بار کال کرتی ہے لیکن چاند اس کا فون نہیں اٹھاتا پھر ایک دفعہ اسے کال کرتا ہے اور تارہ کا فون تارہ کی والدہ اٹھا لیتی ہے اور اوپن سپیکر کرتی ہے جس میں چاند کہتا ہے کہ جس طرح تمہاری والدہ کہتی ہے اب تم وہ کر لو تم مجھے بار بار کیوں کال کر رہی ہو میری ایک بات سنو تمہاری والدہ نے اپنی میریڈ لائف بہتر نہیں گزاری وہ تمہیں بھی گزارنے نہیں دیں گی وہ اپنے اصولوں کے مطابق تمہاری زندگی تمہیں جینے دیں گی قصور تمہارا نہیں بلکہ تمہاری والدہ کے دماغ کا قصور ہے ادھر حاشو کی ساس اس کے گھر میں آتی ہے اور کہتی ہے کیا بچوں نے نکاہ تو کر لیا ہے اب میں ان کی رخصتی کی ڈیٹ فکس کرنے کے لئے آئی ہوں میں نے کینیڈا واپس جانا ہے اس سے پہلے پہلے میں اپنی بیٹی کو رخصت کرنا چاہتی ہوں یہ بات سن کر حاشو کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے وہ ہسپیٹل میں رازی کے پاس جائے گی رازی جب اس کا چیک اپ کرتی ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ آپ پریگنٹ ہیں تو وہ بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک طرف تو میرے بیٹے کی شادی ہونے جا رہی ہے اور دوسری طرف میرے ہاں نیا مہمان آنے والا ہے یہ بات سن کر رازی پریشان ہوتی ہے کہ یہ اس عمر میں اب بچے پیدا کرے گی ادھر اس کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے حاشو کی والدہ سے پوچھتی ہے کہ آپ اپنے بیٹے نے نیکہ کر لیا ہے کیا آپ اس کی بی بی کو قبول کر لیں گی جواب میں حاشو کی والدہ کہتی ہے بچوں کی خوشی کے لیے سب کچھ ماننا پڑتا ہے تو رازی کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ لوگ اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے کیا کچھ کرتی ہیں کیا میں اپنی بیٹی کی خوشی نہیں مان سکتی تو گھر جا کر وہ تارہ سے کہتی ہے کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے میں تمہاری اور چاند کی شادی کر دوں گی تارہ یہ بات چاند کو بتاتی ہے کہ بہت بڑی خوش خبری ہے تو چاند کہی گا کیا تمہارے ہاں بھی خوش خبری آنے والی ہے تو تارہ کہتی ہے وہ والی خوش خبری نہیں بلکہ امی ہمارے رشتے کے لیے مان گئی ہیں موسیقی